دنیا ایک قینات دے مسلمان مظالم دا شکار ہنگ فلسطین کو دیکھو برما کو دیکھو دنیا دے کہیں کونے اندر نگاہ کرو مسلمان تنگ دستن مظلومن اندر سبب کیا ہے اسباب کیا ہے زبکہ اللہ رب العالمین فرمندن وانتم العالون انکنتم مومنین تُسا غالب ہی بے اگر تُسا مومن ہوں لگ دے ایسا مومن ہی سے سارے اندر وہ صفات کہنی میرے بہتر مدوست ہو انتہائی کابل احترام نوجوان ساتھی ہو سارے اندر جوٹ عام تھی چکے میں حدیث دا کچھ حصہ جو مگو یاد ہمیں تو نے سامنے پڑھے اللہ دے حبیب فرمینن سار سیزنی میں گرنٹی دیو میں اللہ دا پغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی جنت دی خوشخبری سور بھائی اساندی ہی تھے اندر سیکڑے کور مرنے ہول سیل دے حساب تھے رات کو فخر کرنے ہیں فنانے کوئی پاگل کی تیسے فنانے کوئی یہاں کیسے میرے محترم دوست ہو دوجمان ساتھی ہو سچ کو اپناؤ سید کو حدیث ہو ہمیشہ سچ چلو اور اور وحسن وخلقن میں تفسیر بیان نہیں کرنا ٹائم نہ مدھی اسی وحسن وخلقن آپ نے اخلاق کو بہتر بناو سارے اخلاق بھی چھانے جتنا بھی صحابہ مسلمان تھے اس سارے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق دیکھتے مسلمان تھے اللہ فرمی دے وَإِنَّكَ لَا عَلَىٰ خُلقِ نَظِيم میرے پیغمبر خلقِ عظیم دمانک ہے رسول اللہ تی صیرت سارے وصل بہترین ایڈیل ہے نمونہ ہے سیدہ عیشہ تیبہ تاہرہ ام المومنین محسنہ قینات دکلو صحابہ نے بچھے اللہ دے پیغمبر دا اخلاق کیا ہے حضرت عیشہ سیدی کا اکو نا رضی اللہ تعالیٰ مارکہ یر کے ہدر نارے مرنن در غیر مذہب دے باطل لوگ ہیں سجے لوگو صحابہ دا ناوے رضی اللہ عنہ اکو صحابیات دا ناوے ام المومنین دا ناوے رضی اللہ تعالیٰ آنہا فرمینم کانا خلقوہ القرآن اگر میرے پیغمبر دا اخلاق دیکھن چاہ دو اخلاق دا طریقے کار دیکھن چاہ دو کانا خلقوہ القرآن قرآن دے پہلے سپارہ کے نگھن دے صورت ناوے قرآن دی آخر تک سارا محمد کریم دا اخلاق دی ساڑے اخلاق اچھے کہنی بد اخلاقی کرنے ہیں غریب کو سلام نہیں سے کرنے دے غریب دے قریب نہیں سے میں دے میرے مہترم دوستو غریب دنال محبت کرن رسول اللہ دی سنت ہے مسکین دنال پیار کرن اللہ دے حبیب دی سنت ہے اللہ دے حبیب دعا مگدہ اللہم مہینی مسکینہ وعمتنی مسکینہ وحشرنی فی زمرت المساکین اللہ میں کوئی جہ تک زندہ رکھیں مسکینی دی حالت اندر اللہ دے بہت دینے مسکینی دی حالت اندر وحشرنی فی زمرت المساکین اللہ میدان قیامت تہمہ کوئی مسکینے لکھٹے کھڑا تھا مسکینے نہ غریبے نہ نہ محبت کرن اللہ دے حبیب دی سنت ہے اچھا اخلاق رسول اللہ دی سنت ہے اور صدق و حدیث نبی پاک نے فرمائے سچ علایہ کرو وعفت و رزق اور حلال رزق اکھو پاکیزہ رزق اکھو اگر پاکیزہ تے حلال رزق ہوئے میرے بھائیوں ہی بھاکیا سناتے آپ نے گار ختم کرنا عبداللہ بن مبارک دہت بڑے دو حدیث تے امان گجرن علماء اکرام جوڑ دے انہیں دے والد مبارک ایک باغ دے اندر مالی آ باغ دے مالک نے آکھے میرے مہمان دے پہن جرے مٹھے تے بہترین امرود ہاں انعار ہاں انغور ہاں کوئی بھی پھل ہاں چاہتے آئے مالک نے دوبارہ آئے یار میں تک مٹھے پھل آئے میں نہیں آئے کیا مختلف جرخت دوبارہ پھل چاہتے آئے مالک نے دوبارہ آئے کے میں تک مٹھے پھل دے بارے آئے کے یہ کیسے گھن دے ہیں تریجی مردمہ ہوئے پھل گھن دے آئے حضرت مبارک نے فرمائے اے میرے مالک نیدنہ ملازم آہ اٹھارہ سال تھی گئے میں کوئی اللہ دی زاد دی قسمیں جرہ زمین دے اوپے ڈھٹھا ہوئے اٹھان لے کرنا میں اے بھی نہیں چکھا بکے جائے اگر اپنی اولاد کو رزق حلال دے سو تیتواری اولاد بحدث مرسی عبداللہ پر مبارک فی مرسی امام بخاری رحمہ اللہ دی صیرت احباب جاردن انہ دے والد قسم جا دے اہدن میں زندگی بھر ہیک لکمہ بھی حرام دا پر اگر ایسے والدین بند من جن اولاد امام بخاری بند دیئے میرے مہترم دوستو قابل احترام بزرگو خالی اصد تقریران سونتے چسون چاہتے ترزان سونتے ہکنکن سونتے بے کنکن ٹپاتے چلے بنیوں اے جلسے دا مقصد نہیں اے سیرت دا مقصد نہیں اے سر آمد دا مقصد نہیں علماء درود دور دراز دا سفر دا مقصد نہیں اصلا اپنے پلے کچھ باتتے بنیوں آج آل امدین کاری احسان صاحب نے کیا کہ عبدالحق حکانی صاحب نے کیا کہ کاری عبداللہ ریاض دی کتنا خوبصورت تلاوت ہے اصلا اپنی اولاد کن کاری ایک قرآن بڑھاؤں حافظ ایک قرآن بڑھاؤں میرے بہترم دوستو میری نصیت سب تک پہلے اپنے آپ کو ہیں تو ہاں کو ہیں دنیا انتہی عرضی ہے مستعار ہے مدن سمجھو حالی حکر پی گنوں تاس کھیل گنوں شراب پی گنوں بلڑے تھی سوں میرے بھائیو اللہ دے پیغمبر فرمنا ازا اسبحتا ولا تنتظری المسا و ازا امسیتا ولا تنتظری السبا رات تھی بنیے صویر دے انتظار نہ کر رہے صویر تھی بنیے رات دے انتظار نہ کر رہے ممکنے شام دے سورج کو غروب تھی دا تو دید دے دیکھ سکتی ہے کہے نا اگر رات تھی بنیے صویر دے پلینٹ پرگرام تیار نہ کر رہے ممکنے صویر دے تو دید دیکھ سکتی ہے کہے نا اللہ کا دعا ہے اللہ میری اور تو دید اسطلاح فرماوے و آخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمین میں کانفرنس میرے بھائیو کہت الرجال ہے کہت الرجال جیرے لوگ بھی دین دنال منسلک ہیں نا انتی قدر کرنی چاہیے دیئے ان کیوں تیرا بڑا علاقہ ہے سارے علاقے دیوے جو حقن و دمان کانفرنس کرنے حالانکہ دنیا دار ہے اپنی ڈپٹی ہے اندہ کوئی علماء دنال مولاہیدنال مولیمین دنال کوئی ایسا تعلق نہیں لیکن ذہن دین داری ہے ذہن دین دار دین مالا خیال ہے کہترہ بڑا علاقہ ہے میں نے صلاح سیرت النبی کانفرنس جلسے ہون ایسے نوجمانے کو اپریشیٹ کرو انہیں دی قدر کرو انہیں دی حوصلہ حفظہی کرو انہیں دے نال تھیو انہیں دے محبت کرو ٹھیک مال نمی رے سکتے وقت دے سکتے محبت کر سکتے انہیں دی جلجوئی کر سکتے انہیں دے سر کے حد پیر سکتے میں حافظ کبال انبارین دے بھائی انہیں دے والد محترمت سے دعا گو ہاں اللہ تعالی انہیں نی زندگی دے اندر بلتا تھا فرماوے اللہ تعالی انہیں کو دندگنی رات سگنی ترقی تا فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ